کیا ریٹ کیا چل رہا ہے منڈی کا بہت زیادہ ایک بچانوے ہم تو ایک دس دیں گے جو ریٹ ہے نا ہوں کافی زیادہ کافی دیکھے ہیں لیکن ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بہت زیادہ ریٹ آئی ہیں انہوں میں ساڑھے تین مانگا ہے اللہ اکبر تین بیس کا اس کا دس لاکھ روپے ہم آنگ رہے ہیں جناب اس کا اس کا اس کوٹو کا انہوں نے جوڑے کی مانگ رہے ہیں سٹھ لاکھ آپ کو اب لے کے جلتے ہیں ویڈوں کی طرف یعنی بچوں کی طرف جہاں پہ کٹے بھی ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں گائے بھینسے وہاں پر جو ہیں بھڑے جانور کہ وہاں پہ ان کی کیا صورتحال چل رہی ہے بکر منڈی کی آپ نے بڑی سیر کر لی اب ذرا آپ کو لے کے جاتے ہیں بچھا منڈی میں یہ بھائی آیا جی یہ دیکھیں ایک جگہ پہ سودا چل رہا ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیمت لگا رہا ہے بھائی ایک پچانوے ایک لاکھ پچانوے ہزار انہیں لگائیا جی آپ کیا کہتے ہیں ہم تو ایک دس دیں گے ایک دس کی آفر کروا دیئے تو کیا کہتے ہیں بھائی اتنے کا بچھرا نہیں آتا میں نے بولا ایک دس کا صحیح ہے یہ اتنا کی ریٹ ہونا چاہی گے اس کا تو یہ کہاں تک کہا جو گیا ایک سو ستر دک آج ہوں گے ایک ستر کا انہیں نے کہا اور یہ کہہ رہا ہے جی ایک دس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دس ہی ہم کہیں گے ان کا بھی آخری ریٹ ایک دس ہی ہے اور ان کا بھی ایک ستر ہے بہر کیف یہی بہوتا ہو چل رہا ہے بڑا پیارا جانور یہاں پہ کھڑا ہوا ہے بھائی لے کے کھڑا ہوا ہے بڑا گھٹا ہوا زبردست اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیمت لگا رہا ہے بھائی کیا قیمت لگا رہا ہے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہاں پہ خریدنے کے لیے آئے ہیں یا ابھی صرف منڈی کا جائزہ لینے آئے ہیں ابھی تو جائزہ لے رہے ہیں جو ریٹ ہے نا وہ کافی زیادہ ہے پہلے کی نصف آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی رینج کہاں تک ہے جہاں تک آپ خریدنے چاہتے ہیں 250 یہ دھائی لاکھ تک کے جانور کی تلاش میں آئے اور یقیناً امید ہے کہ ان کو کوئی اچھا جانور مل جائے کیونکہ ان کی رینج بھی کم نہیں ابھی ٹرائی کر رہے ہیں پر بہت مہنگی ہے اس بار یہ تو حقیقت ہے سر کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اور مہنگے ہیں جانور بہر کے وہ دیکھ رہے ہیں گوڑ لکھ آپ کو کوئی نہ کوئی جانور پسند آئے آپ لوگ بھائی یہاں پہ جانور خریدنے آئے ہیں تو کوئی سمجھ میں آیا ہے کوئی دیکھا آپ نے جانور کافی دیکھے ہیں لیکن ابھی کوئی سمجھ میں نہیں آرہا بہت زیادہ ورے ریٹ آئی ہے کہ کہاں تک ریٹ جا رہا ہے ریٹ تو جو مانگو وہ تین سے اوپر ہے چار لاہ، چار، چار لاہ، چار لاہ، سارے، چار لاہ، چار لاہ، سارے، جو لاہ، ڈائی لاہ، اس سے کام نہیں دے بھائی کوئی جانور پسند آیا ہے آپ کو یہ پسند آیا ہے پر پیسے بڑے زیادہ مانگ رہے ہیں بھائی کیا مانگ رہے ہیں یہنہ نے ساڑھے تین مانگ آئے ہیں ہم تو وہ بھی فلال چھوپی ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں منڈی ویزٹ کر رہے ہیں کیا بنتا ہے دیکھیں اللہ سیار کریں جو نصیبوں ہو گئے وہ مل جئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ریٹ بہت زیادہ اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے تک میں ملنا چاہیے دو داسل کا آیا دیلی رہے ہیں آمدہ اس کا ساڑھے تین ماہ آپ ساڑھے تین ماہ نے تھوڑے سی سنت انہوں نے ادا کرنی ہے بھائی تھوڑا آپ بھی خیال کر رہے ہیں کوئی تھوڑا نیچے ہیں تھوڑا وہ بڑھیں گے بہت زیادہ آ رہے ہیں میں پچھلی دفعہ بہت زیادہ اٹھ پڑھ گئے سر یہ تو آپ بھی مانے کے دو گناہ تین گناہ نہیں پتہ نہیں کتنے گناہ کے مہنگائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا وہ یہ حقیقت ہے کہ خرچہ تو ان کا بھی اپنا بہت ہوا ہے جانوروں کے اوپر پالنے والنے میں ٹھیک ہے نا تو لیکن تھوڑی سی رنگ تو بڑھانی پڑتی ہے یہ میرے پیچھے یہ کھڑا ہوا ہے جی ویڑا کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ اس پہ ما شاء اللہ اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی آگے میں فگر بھی لکھا ہے دو ہزارہ ٹو زیرو زیرو ایٹ یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے دکھائیں جی ان کو ذرا بڑا خوبصورت جانور ہے بائٹ اور براؤن کا اس میں کنٹراس ہے اور بڑا خوبصورت اللہ کی اپنی کاری کری ہے جناب اس کے آگے تو کوئی بھی آرٹس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اسے بہترین اور اس سے اچھا یہ بہت زبردست اور خوبصورت جانور ہے بھائی یہ کتنے کا بیچیں گے آپ تین بیس کا یہ تین بیس کا کہیں گے ابھی تک کوئی لگا ہے اس پر کہا آن جی دو ساٹھ دو ساٹھ جو ہے اب تک اس کا ریٹ لگ چکا لیکن انہوں نے بیچا نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اپنے جو دام یہ بتا رہے ہیں اسی کے اوپر یہ بیچیں گے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت جانور ہیں آپ کو اور بھی ہمشاہ پر کانجرا میں ابھی ہم جدر جاتے ہیں ایک نیا جانور اور ایک انوکھا جانور ہمارے سامنے آتا ہے یہ دیکھیں ساتھی کٹا بھی کھڑا ہوا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف وچھے اور جانور ہیں اور کٹھے بھی ہیں دو دانت والے جانور ہیں یہاں پر اور اس طرح اور بھی بہت سارے جانور یہاں پر موجود ہیں ہم جس طرف جا رہے ہیں انوکھے اور الگ الگ اور نت نئے قسم کے اور اپنی اپنی خصوصیات کے حامل جانور ہمیں مر رہے ہیں آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے سب کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے آپ ہماری ساتھ جڑے رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اور انوکھا سا جانور دکھانے لگتا ہوں آپ کو ہمارے اسٹیٹ رامو کا کردار یاد ہوگا کورڈو ٹھیک ہے نا اس کو کورڈو کے نام سے کہتے تھے یہاں پر ایک ایسا جس کو کورڈو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے نامی اس کا کورڈو رکھا ہوا ہے بڑا چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا جانور ہے ہے بڑا صحت مند لیکن ہے چھوٹا کدکارٹ میں چھوٹا ہے اس کے ساتھ والے کے ساتھ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ہیوی قسم کا بکھرا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے پورا بیڈا سر یہ بتائیں گے اس کی کتری عمر ہے یہ عمر ہے ہے بڑا چھوٹا ہے ہوتے تین سال سے اوپر کا جانور مانگ رہے ہیں جناب اس کا اسکا اس کوٹو کا دس لاکھ روپیا یہ مانگ رہے ہیں بریکپ مانگنے کی بات ہے ان کے منگ سکتے ان کی چیز ہے بھائی ہم یه تو نہیں کہتے کہ یک او آگر حیان بریکپ�ی چاہے تو بیس بھی پچیس دل میں بھی مانگ سکتے لیکن بہر کے پرلا کرے کہ ان کے من کی مراد بھر آئے اور ان کو اس کا دس لاکھ روپے آپ مل جائے اب کیا کھلاتے پلاتے ہیں سر اس طرح چھوٹا ہونے کے باوجود یہ اتنا تگڑا ہے گوہا جی با ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ وہ سہرائی جہاز کو دیکھا تھا جس کو شہر پنجاب کہا جا رہا تھا اس کو بھی وہ دیسی کی اور دودھ پلاتے تھے اس کوڈو کو بھی دیسی کی اور دودھ پلائے جاتا ہے یہاں پہ اس کو وہ ساری چیزیں کھلائے جاتے ہیں جو اس کو کھلائے جاتی ہیں اس نے تو بڑا قد کاٹ نکال لیا تھا لیکن اس نے اپنا قد تو نیچے رکھا لیکن اس نے گوشت خوب چڑھا لیا ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہ یہی پر پھیلتا چلے جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہ تک اور پھیلے گا یا پاس یہ تک اب فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ بک جائے گا انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہتے ہیں دس لاکھ کا بکات تو بیچیں گے ورنہ پھر اگلے سال اور جب آئے گا تو یہ اپنے سائز میں قد تو اس کا ایسا ہی رہے گا لیکن یہ ویسے اور ڈبل ہو چکا ہوگا بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ یہ پھیل چکا اور میرے خیال میں اس کے مقابلے کا کوئی اور جانور نہیں ہوگا جتنا یہ ابھی اس ٹائم یہ صحت من جانور ہے بہر کے اب دیکھیں پوری منڈی ہے پورے لاہور سے اس طرح نہیں کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پورے لاہور میں کراچی میں کہیں پہ اس طرح کا جانور نہیں کھڑا ہوا ہے کسی کے پاس کوئی بیچنے کے لیے نہیں کسی نے گھر میں پالا ہوا ہے بہر کے اب دس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں یہ کہتے ہیں اگر دس لاکھ میں بکا تو ٹھیک ورنہ اگلے سال انشاءاللہ قیمت ڈبل کر کے اس کا ویٹ بھی ڈبل ہو جائے گا اور اس کی قیمت بھی ڈبل شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور پھر یہ بیک جائیں گے میں جی ایک اور سودا ہو گیا یہ بھائی جا رہے تھے آہ بچہ لے کے بڑا زبردست قسم کا جانور ہے دیکھیں آپ کیا زبردست گھٹا ہوا جانور ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا اس کے اس کی خوبصورتی دیکھیں اس کا قدھ کاٹ دیکھیں اس میں گوشت ماشاءاللہ میں کہتا ہوں بڑی بہترین قسم کا جانور انہوں نے پسند کی ہے بھائی آپ نے جانور لے لیا آپ کو بڑی بڑی مبارک کو یہ جانور کی پہلے بتائیں کتنے کا ملا آپ کو جانور پہلے دو لاکھ پانچ ہزار میں دو لاکھ پانچ ہزار میں ماشاءاللہ بڑا زبردست جانور آپ نے لے لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تگو دو کے بعد ملایا آرام سے اور کسبت نے ساتھ دیا پہلے جانور پہلے جانور پہلے میں ساتھ دیا پہلے میں گینڈا کو پھرے ہی کیا ریٹ کیا چل رہا ہے منٹی کا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بھی آپ کو بھی رینج میں مل گیا یا مہنگا ملا ہے نہیں ہم میرے ہنگنے مل گیا وقت کے لئے آسے بہت اچھا مل گیا ہمیں دو ستھرمہ ہنگ رہے تھے ہم نے دو پھانچ میں سودا ہو گیا ہمارا بہت اچھا ہے یہ جوڑی ہے جناب رستم اور سہراب کی آپ دیکھیں ذرا جانوروں کو یہ رستم ہے اور یہ سہراب ہے یہ دونوں جانور اپنے قد کاٹ سے ہی پتا چلتا ہے کہ کیا زبردست ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھی گھڑے ہیں اور ان کے کوہان بھی دیکھیں اونٹ کی طرح کے ان کے کوہان ہیں اور یہ زبردست قسم کے جانور ہیں یہ سانس لے رہے ہیں تو ان کے سانس لینے سے ایک دہشت آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کے جانور ہیں اور یہ کھڑے میں ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے بقاعدہ ہے انہوں نے بیسے تو تمام جانوروں کو ڈالی ہو دیا لیکن ان کو خاص طور پر سنبھالنا جو ہوتا ہے ان کے لیے جوے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس کو بھی یہ بڑی زبردست قسم کی خوراک دیتے ہیں ان کو دودھ گھی اور پتہ نہیں بادام اور میواجات اور مربع ان کو کھلا کھلا کے انہوں نے اتنا پالا پوسٹ ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کو انہوں نے کس طرح سے پالا اور اس کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں جی بھائی ہمیں بتائیں گے در آپ کہ آپ ان کی پہلے تو بتائیں کی قیمت کیا مانگ رہے ہیں انہوں نے جوڑے قیمت مانگ رہے ہیں ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ جی ہے اور اگر کوئی خریدنا چاہے تو ایک بھی دے دیں گے ایک ہی دے دیں گے وہ کتنے کا وہ آگیا اور پیار محبت نہ دے دے گا تقریباً تیس لاکھ کا یہ مطلب کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے مجائش ہے مجائش ہو جاتا ہے لین جی بڑا زبردست انہوں نے بتایا ہمیں اور حقیقت ہے یہ جانور دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے شیرہ پنجاب کھلا ہے وہ لے آنا چاند چڑھا ہے تھا شیرہ پنجاب اچھا ان کے پاس بھی ایک شیرہ پنجاب ہے وہ ایک اونٹ تھا شیرہ پنجاب ٹھیک ہے نا ایک ان کے پاس بھی شیرہ پنجاب ہے جانوری کے کھلا ہے دو میں کھلیں وہ کہاں کھلیں دیرے تھے کھلیں چاند چڑھے تھے لائے کے آنے جو اٹھے ویک نگے پالتی ہونی گئی ہے ٹھیک ہے اٹھے نا ایک ویکی ہے تر چاند چڑھے لائے لے جیے کہیں جیسی یکم جل حج آئے گا تو پھر یہ لے کر آئیں گے ان جانوری پوری منڈی ہے اس جگہ تے نو سے شاہ پرکانجنا نے چھو یہ وچھا ہی نو سے سیتا ناکادوس سیتا ناپلائوس